بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم 7th class let's start your science lecture today 7th class we have discussed about habitats and changes in habitats also the factors that cause changes in habitats and today we are going to talk about adaptations of organisms to live in a habitat adaptation کا مطلب ہے اپنے آپ کو ڈھال لینا مطابقت اختیار کر لینا مطابقت جو ہے adaptation جو ہے وہ کیا ہوتی ہے جیسے کہ کچھ ایسے features develop کر لینا جو کہ زیادہ suitable ہوتے ہیں surroundings میں بچنے کے لیے survive کرنے کے لیے reproduce کرنے کے لیے زیادہ suitable ہوتے ہیں ایسے جب کوئی features adopt کر لیتے ہیں جانور یا develop کر لیتے ہیں تو اس کو ہم adaptation کہتے ہیں ہم آپ کی ریڈنگ کی طرف آتے ہیں plants and animals live in different habitats ہمیں پتہ ہے کہ مختلف habitats میں جانور پودے رہتے ہیں they developed special features that help them to live in their habitat وہ ایسے کچھ features ایسے خد و خال develop کرتے ہیں جو ان کے habitat میں رہنے کے لیے ان کو help کرتے ہیں these special features are called adaptations یہ جو special features ہیں انہیں adaptations کہتے ہیں یا مطابقت احتیار کرنا اردو میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اب آگے یہ دیکھیں adaptation کی definition آنے لگی ہے اس کو آپ underline کریں گے an adaptation is a change in the organism's body or behavior that helps it to survive in its habitat adaptation جو ہے وہ کسی بھی organism کے چاہے وہ جانور ہو یا پودہ ہو اس کے جسم میں یا اس کے رویے میں ایسی تبدیلی ہے جو اس کو اس کے ٹھکانے میں رہنے کے قابل بناتی ہے organisms that are not well adapted to their habitats may not survive وہ جاندار جو کہ اپنے habitat میں رہنے کے لیے مناسب نہیں ہیں مطابقت احتیار نہیں کرتے اپنے اردگرد سے وہ زندہ نہیں رہ سکتے aquatic habitats کا مطلب آپ بھی habitats جو ہوتے ہیں پانی والے جو habitats ہیں ان کے بارے میں دیکھئے پانی میں رہنے کے لیے پودے اور جانوروں نے کیا adaptations اختیار کی ہیں پہلی جو جانوروں کی بات ہے وہ stream lined body shape ہے that means آگے سے نوکدار شکل ہوتی ہے آپ fish کی دیکھیں یا یہ دیکھیں frog کا بھی آگے سے تو نوک بنی نہیں ہوتی ہے fish بھی درمیان سے چوڑی ہوتی ہے اور آگے سے اور پیچھے سے پتلی ہوتی ہے یہ stream lined body ہے کیوں یہ پانی میں move کرنے میں help کرتی ہے ان کو دوسری چیز جو ہے وہ webbed feet ہیں جیسے کہ duck ہے seagull ہے frogs ہے ان کے feet کے بیچ میں ایک جھلی ہوتی ہے تو اس کو ہم webbed feet کہتے ہیں یہ انہیں پانی کو تیرنے میں پانی کو stroke کرنے میں help کرتی ہے یہ odes کی طرح یعنی چپووں کی طرح کام کرتی ہے اور وہ اس کی help سے پانی کے اوپر move کرتے ہیں اس کے بعد plants کی جو adaptation ہے وہ یہ ہے کہ کچھ plants بہت لمبے لمبے ہوتے ہیں اور ان کے leaves ہمیشہ float کرتے رہتے ہیں so that وہ oxygen carbon dioxide اور روشنی کو جذب کر سکیں ٹھیک ہے اس میں دیکھیں like water hyacinth hyacinth tuckweed and water lily have floating leaves اور submerged ان کی roots ہوتی ہیں ان کے جو leaves ہیں وہ waxy covering ہوتی ہے ان کے اوپر اوپر سے بڑے ملائم ہوتے ہیں تو اس طرح ان کے اوپر پانی جو ہے وہ جمع ہو کے انہیں گلاتا نہیں ہے انہیں حراب نہیں کرتا تو یہ ان کی پودوں کی adaptation ہے تو ایک adaptation ہو گئی ہمارے دو adaptation جانوروں کی یہاں پہ لکھی ہوئی ہے اور ایک adaptation پودوں کی لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد next ہے ہمارے پاس land habitat جو خشکی کا habitat ہوتے ہیں خشکی کے habitat ہوتے ہیں ان کے لیے جانوروں کی کیا adaptation چاہیے ہوتی ہیں animals and plants living in land habitats also have adaptations to adjust well in their surroundings of course the arctic fox and polar bear have thick fur on their bodies this thick fur keeps the body of these animals warm and freezing cold snowy owl has a thick coat of feathers اب یہ دیکھ لیں جو بہت تھنڈے برفانی لاکھوں کے جانور ہیں ان کی باڈی کے اوپر ایک بڑا موٹا فر کا کوٹ ہوتا ہے ان کے جو بال ہیں وہ بڑے اچھے ہسے موٹا ایک کوٹ بناتے ہیں ان کے اوپر ان کی skin کے اوپر تو اس طرح سے ان کو cover کر لیتے ہیں سردی سے اسی طرح جو پرندہ ہے برفانی اللو جو ہے اس کے جو پر ہیں وہ اتنے ہی ہیوی ہوتے ہیں کہ اس کو بہت extreme cold سے وہ بچا لیتے ہیں plants and animals of deserts are adapted to live in scratching heat some desert plants have tough thick surfaces and thin spiny leaves to reduce water loss most animals such as gecko lizard and jack rabbit conserves water by living underground during the day and coming out at night camels feet and large stomach are the adaptations to live in desert اب یہاں پہ different دیکھیں animals ان نے پودے بھی ڈسکس کر دیئے desert کے جانور بھی ڈسکس کر دیئے desert کے پودے جو ہیں ان کی جو stems ہیں وہ fleshy ہوتی ہیں ٹھیک ہوتی ہیں ویکسی ہوتی ہیں ان سے پانی loss نہیں ہوتا اور ان کے جو پتے ہیں وہ بہت باریک باریک کانٹو کی طرح ہوتے ہیں تو وہ water loss کو بچاتے ہیں جانوروں کی different adaptations ہیں کچھ جانور دن میں سوئے رہتے ہیں رات کو باہر نکلتے ہیں کچھ جانوروں کی باڈی کے اندر اس طرح کا سسٹم ہوتا ہے کہ وہ پانی کو store کر کے رکھتے ہیں اور اونٹ کے بارے میں بات ہے کہ اس کے پاؤں بھی webbed ہوتے ہیں وہ ریت میں دھستے نہیں ہیں کیونکہ اونٹ ایک بڑا جانور ہے اور سہرا کی ریت جو ہے وہ بڑی نرم ہوتی ہے تو اس میں اس کے sink ہونے کا chance ہوتا ہے لیکن اس کے پاؤں کی بناوٹ اس طرح کی ہے کہ وہ اس میں ریت میں وہ دھنستے نہیں ہیں اس کے پاؤں ٹھیک ہے جی اس کے بعد دیکھئے bird song the roars of lions howling of wolves are the adaptations of behavior animals send and receive messages using sounds اکثر آوازیں پرندوں کی آپ نے سنی ہوں گی وہ آوازیں جو پرندے نکالتے ہیں different قسم کی آوازیں نکالتے ہیں تو وہ basically different قسم کے messages دے رہے ہوتے ہیں howling wolves جو ہیں roars of lions یعنی جانوروں کے بولنے کی آواز بھی یہ بھی ان کے adaptations ہیں یہ بھی وہ messages دیتے ہیں different آواز یا different tone میں جب وہ آواز نکالتے ہیں تو وہ basically کوئی نہ کوئی message دے رہے ہوتے ہیں یا خطرے کا یا calling کا یا کسی بھی قسم کا تو وہ اس طرح سے messages دیتے ہیں plants too have many adaptations to help them survive trees in rain forests grow very tall to get the sunlight اب plant کی ایک adaptation کی بات ہو رہی ہے سہرا کے plants کی adaptation کی ہم نے بات کی کہ waxy stems ہیں اور spiky leaves ہیں لیکن rain forests میں کیا ہوتا ہے چونکہ بہت زیادہ سبزہ ہے بہت زیادہ درحت بہت زیادہ پودے ہیں تو جو درحت ہیں وہ بہت لمبے ہوتے ہیں ان کے تنے بہت زیادہ لمبے ہوتے ہیں so that جتنا وہ انچا جا سکتے ہیں اتنا انچا جائیں تاکہ انہیں sunlight ملے تو یہ بھی ایک adaptation ہے ان کے ماحول کے لحاظ سے جو درحت زیادہ انچے نہیں جائیں گے انہیں مرنا پڑے گا انہیں sunlight نہیں ملے گی تو یہ ایک adaptation ہے survival کے لیے ٹھیک ہے جی hopefully آپ کو adaptation یا مطابقت اختیار کرنے کی سمجھ آگئی ہوگی seventh class جو بھی ہم نے adaptation کی discussion کی اس سے related question number six ہے describe adaptations of some aquatic animals to live in their habitat یعنی کچھ آپ بھی جانوروں کی آپ بتائیں adaptations بنائیں جو آپ ان کو ان کے habitat میں رہنے میں help کرتی ہے ٹھیک ہے جی تو اس question کا answer ہم نے صرف some aquatic animals بتانا ہے تو یہ page number 40 پہ ہم نے discuss habitat کو discuss کیا تھا پیج نمبر 40 پہ ہم نے aquatic habitat کو discuss کیا تھا تو اس کا answer آپ پہلے یہ تعرف تیں گے an adaptation is a change in the organisms body or behavior that helps it to survive in its habitat organisms that are not well adapted to their habitats may not survive یہ آپ اس کی definition لکھیں گے پھر aquatic habitat کی بات کریں گے اور ہم نے چونکہ animals کی بات کرنی ہے تو صرف animals کی بات کریں گے یہاں یہاں تک اس کا چھوٹا آسان سر ہے بہت آسان سا یہاں پہ آپ plants and plants کو کٹ دیں گے تو آپ لکھیں گے animals living in aquatic habitats have such body parts that help them to live in water number one streamlined body shape is an important adaptation for animals to move easily through water and number two webbed feet of ducks seagulls and frogs work like ores to help them move in water تو یہاں سے لے کے یہاں تک یہ آپ کے question number seven کا answer ہے ٹھیک ہے جی یہ یہاں سے دیکھ کے آپ لکھ لیں گے امید ہے آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آئے گی